دوستو تبلیغ جماعت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں رکھتا ہوں آپ دھیان سے غور سے سنیں کہ تبلیغ جماعت منعیلیاز کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی قائم کرتا ایک اسلامی اصلاحی تحریک جو 1926 میں قائم کی گئی اور اس جماعت سے کتنی افراد راہی راست پر آئے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس تبلیغ جماعت سے بڑے بڑے سنگر بڑے بڑے شرابی راہی راست پر آئے تبلیغ جماعت سے اس قدر فائدہ ہوا ہے کہ اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایسے میں بعض لوگوں کو یہ بات حسن نہیں ہو رہی ہے بعض لوگ ان باتوں کو حسن نہیں کر پا رہے ہیں پھر وہ سوال کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ جماعت میں تین دن جانا دس دن جانا چلے میں جانا چار مہینے میں جانا اور سال لگانا یہ دین میں نئی چیز ہے یہ بدعات ہے تو ایسے لوگوں کے تعلق سے میں اس ویڈیو کو بنایا ہوں کہ ایسے لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ تبلیغ جماعت میں جانا بدعات ہے یا اس کے علاوہ ہے ایسے لوگ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور ہمارے اکابرین ایسے لوگوں کو کیا جواب دیتے ہیں میں تین اکابر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ ترتیب قوال سنیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوشے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو تین دن کی بات کرتے ہیں مہانہ سے روزہ یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ سلاف میں ہے یہ بیتر تو انہیں اجات کی ہے میں نے کہتنی جلدی فتوہ نہ ٹھوک اپنے علم کو تو سمال کر بات کر تو سوال کرام سے جواب لے فتوہ کیوں ٹھوکتا ہے جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہتا ہے انتشار ہوتا ہے اور جب تو فتوہ ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا اصل میں تین کو پکڑو جو فتوے ٹھوک رہے ہیں جو اپنا دفاع کر رہا ہے ان کو تو موقع دینا چاہیے بھئے آپ دفاع کریں اپنا میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے مسلم بھی بھی ہے مجھے کہتا ہے ان کے دابوں میں کہتا ہے سروزہ میں نے کہا جی ہے سروزہ مجھے کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے میں نے کہا رسول اللہ سلم عرش پہ گئے پچاس نمازیں ملی عرش موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہیں گازون کام کروالیں یہ قوم نہیں پڑے گی حضرت علیہ السلام پنتالیس کروالیں کہا کتنی ہے گازی پنتالیس پہ پنتالیس بھی نہیں پڑیں گے رسول اللہ سلم پھر گزارش کی تو چالیس رہ گی یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا بالآخر پانچ نمازیں رہ گئی حضرت رسول اللہ سلم پر وحی آئی آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا نمازیں پانچ پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے کہ من ساما رمضان و ستتا من شبال کانک اسیام دہری کلی جو آدم رمضان کا روزہ رکھے چھے شبال کے روزے رکھے اللہ اس پر پورے سال کے روزے کا عجر دیتا ہے تو پانچ نمازوں پر پچاس کا عجر رمضان اور چھے شبال کے روزے پر پورے سال کا عجر یہ کیوں ملتا ہے اس کی دریل قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنت فلو اشر امسالحہ کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو دس کا عجر دیتے ہیں میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم انہیں پیش کر دی ہے میں نے کہتے جی ہاں میں نے کہا اب استدلال سنیں قرآن کریم میں عدو دعوت دو بلک قبلی کرو قرآن کریم میں ولدکم امن کممت و یدھون قرآن کریم میں ہے قلعہ جی سبیلی عدو میں نے کہا قرآن میں ہے لیکن قرآن نے وقت کا تائیون نہیں کیا کتنی دعوت دو دین کی طرف کتنا بلاؤ تائیون تو کیا نہیں ہے نا اب ہمارے اقابع نے مشورہ کیا ازنی شادی بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے دکان پر بھی جانا ہے دفتر بھی جانا ہے زمین پر بھی جانا ہے حل چلانا ہے سارے کام کرنے ہیں اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے ایسی ترتیب بناو کہ جسے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کے سواجر ملے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہم نے صحیح بخاری صحیح مسلم اور قرآن کریم ان تین کتابوں کو دیکھا تو پتا چلا کہ نیک ایک عمل کریں دس پاجر ملتا ہے تو مشایخنے کا ہر مہینے میں اگر یہ تین دن خدا کے راستے میں نکلے گا تین وہ ضرب سے دو دس سے ضرب دو گے تو تیس بنے گے تو مہانہ اگر تین دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کا اس کو عجر مل جائے گا کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا عجر بھی ملتا رہے گا میں نے کہا ہمارے پاس کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے وہ تو دلیل نہیں دیتے میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں ان کا کام فضائل ہیں ہمارا کام دلائل ہے فضائل ان سے لو اور دلائل ہم سے لو انشاءاللہ تمہیں کبھی ارجن نہیں ہوگی آپ کو مٹھائی چاہیے تو کسی مٹھائی کہ تبلیغ میں چالیس دن لگانا جو ہے یہ کوئی حدیث میں ثابت ہے تو قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کتنے دن لگایا تھے تور پہ فَتَمَّ مِقَادُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ وہاں اکتالیس کیوں نہیں ہوئے انہیں تالیس کیوں نہیں ہوئے تو کوئی چالیس میں حکمت ہی نہ ہوئے اللہ ہر نبی کو نبوت چالیس سال کے بعد کیوں دیتے ہیں بھئی آپ نے اگر نیک کام نہیں کرنا ہے تو کرنے والوں پر اعتراض تو نہیں کیا کرنا اگر آپ نے اللہ کو اللہ نے آپ کو محروم کیا کہ آپ نیک کام کر ہی نہیں سکتے تو نہ کریں لیکن کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہ کریں پھر ان سے پوچھیں کہ دلیل ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے اعتراض کرنے کی کہاں لکھا ہوا ہے کہ تبلیغ نہ کرو تم دلیل دو وہ کیوں دلیل مفتی صاحب تبلیغی جماعت میں تین دن چالیس دن چار ماہ لگانا کہاں سے ثابت ہے دعوت و تبلیغ کے اصول سے ثابت ہے ہرائیمنٹ کے بزرگوں کی ترتیب سے ثابت ہے بستی نظام الدین والوں کے تجربے سے ثابت ہے میرے دوستو اگر میں کہو نا کہ چلہ لگانا اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو چلہ لگانا اللہ کے قرآن میں نہیں لکھا لیکن سمجھانے کے لئے کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اس طرح دین کے راستے میں عوام چلے تاکہ دین سیکھے کرنا میں آپ سے پوچھوں میڈل پڑھنا کہاں سے ثابت ہے پرائیمری پڑھنا کہاں سے ثابت ہے میٹرک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے ایف اے بی اے ماسٹر اس طرح ایم فیل پی اچ ڈی کرنا کہاں سے ثابت ہے تو آپ کہیں گے اسکول کی ترتیب ہے یہ ہمارے بزرگ تبلیغ والوں کے تجربوں کی ترتیب ہے اس ترتیب پہ چلیں دوست تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تبلیغ میں جانا بیدعت ہے یا اس کے علاوہ ہے آپ ضرور کومنٹر میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحیح علم ہو جائے لوگوں کو صحیح پاک پہنچ جائیں اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم سبسکرائب کر لیں